بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب کیریر سے ہوں گے جی آج میں آپ سے شیئر کرنے والی کہ آپ کس طریقے سے اپنی گولڈ کی جولری گھر پر ہی کلین کر سکتے ہیں اور اس کی چمرک جو ہے وہ واپس لا سکتے ہیں نارملی یہ ہوتا ہے جیسے 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 جولری پرانی ہو جاتی ہے تو ویسے ویسے جو ہے اس کی رنگت جو ہے وہ ڈل ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے سے دوبارہ برائٹ کرنا ہے اور اس کو ہم گھر میں ہی کر سکتے ہیں دوبارہ جولری بلکل آپ کی نہیں لگے گی تو اس کے لیے آپ نے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے جو میں آپ سے آج شیئر کرنے والی ہوں سب سے پہلے آپ نے ایک باول لینا ہے اور ایک باول میں آپ نے تیز گرم پانی جو ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے اور تیز گرم پانی میں آپ نے اپنی جولری رکھتے لیے اور تقریباً دس منٹ کے لیے آپ نے اپنی جولری جو ہے وہ تیز گرم پانی میں رکھنی ہے دس منٹ میں ہی آپ دیکھیں گے کہ پانی ہلکا ہلکا ساتھ جو ہے اس میں ڈسٹ نظر آنا شروع ہو جائے گی جولری میں سے کچھ جو ڈسٹ ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا نیم گرم پانی میں رکھنے سے ہی اس کے بعد آپ نے اسی پانی میں بیکنگ سوڈا ڈال دینا ہے بیکنگ سوڈا جو ہے اگر آپ کی جولری تھوڑی ہے تو آپ نے ون ٹی سپونڈ ڈالنا ہے اگر تھوڑی زیادہ ہے تو ون ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ پیکنگ سوڈے کا ڈال دیں اور اس میں جو ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے اپنی جولری کو پڑھا رہنے دیں اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ نے جولری کو جو ہے وہ پندرہ منٹ پڑھا رہنے کے بعد آپ نے اس کو ساف پانی میں ڈالنا ہے ایک باول میں ساف پانی لینا اور اس سے اچھے سے اپنی جولری کو جو ہے وہ آپ نے دھو لینا ہے اچھے سے دھونے کے بعد آپ نے اب لینی ہے ٹوٹھ پیسٹ کسی بھی طرح کی لے لیں اور آپ نے ٹوٹھ پیسٹ کے ساتھ لینا ہے ٹوٹھ پرش آپ نے برش کے اوپر جو ہے وہ پیسٹ لگا لینی ہے اچھے سے اور اس پیسٹ کے ساتھ برش کے ساتھ آپ نے اپنی جولری کو اچھے سے ملنا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے آپ نے اپنی جولری کو اچھے سے ملتے رہنا ہے برش کے ساتھ اور ٹوٹھ پیسٹ کے ساتھ اور اس کے بعد جب اچھے سے مل لیں دس منٹ کے بعد آپ نے اس کو پانی کا پھر ایک باؤل لینا ہے اور ایک باؤل میں پانی لینا ہے اور پانی کے اندر جو اپنی جولری ڈال دینی ہے لیکن اب آپ نے تھنڈا پانی لینا ہے تھنڈے پانی میں جولری کو دھونے کے بعد آپ نے پھر اب لینا ہے نیم گرم پانی یا تیز گرم پانی بھی لے لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا اور اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ڈش واش کسی بھی طرح کا کوئی سا بھی اگر لیمن والا ہے تو وہ سب سے اچھا ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد جولری کو پندرہ منٹ کیلئے آپ نے یہ تیز گرم پانی میں رکھنا ہے اور تیز گرم پانی میں رکھنے کے بعد آپ نے پھر اس کو اچھے سے دھو لینا ہے تھنڈے پانی سے اس کے بعد اب یہ لاسٹ اپ ہے لاسٹ اپ میں آپ کو چاہیے ہوگی حلدی اس سے جو ہے جولری کی جو چمک ہے وہ تھوڑی سی شائن زیادہ ہوتی ہے حلدی سے تو آپ نے لینی ہے حلدی اور ایک آپ نے لینا ہے ٹوتھ برش اور اس کے اوپر لگانی ہے حلدی تو حلدی لے کر آپ نے جو ہے اس کے جولری کے اوپر اچھے سے برش کے ساتھ حلدی کو ملنا ہے اور اچھے سے جولری کو اپنے ساف کرنا ہے اور انڈ پہ آپ نے پھر اچھے سے اپنی جولری کو فائنلی گرم پانی میں دھو لینا ہے دھونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جولری کا کلر حیرت انگیز طور پر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے جتنی ڈل تھی اتنی ہی زیادہ برائٹ ہو گئی ہے آپ کی جولری ایسے لگ رہی ہے جیسے کہ آپ ابھی مارکٹ سے نہیں لے کر آئی ہیں اور بلکل نیو اور برائٹ اور چمکتی ہوئی جولری گول کی لگے گی آپ کی بہت ہی چھوٹے سے ٹپ ہیں بہت ہی آسانی سے آدھے گھنٹے کی اندر جو ہے وہ آپ اپنی جولری کا کلر چینج کر سکتے ہیں اور آپ اس کو بلکل برائٹ کر سکتے ہیں اور چمکتار کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور پلیز 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 سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ